ازاد کشمیر جس کو نام دیا گیا ہے ازاد کشمیر کے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے بچے بھائر آج تک وہ کشمیر کی ازادی پہ بات نہیں کر چکے ازاد کشمیر جس کو نام دیا گیا ہے ازاد کشمیر کے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے بچے باہر آج تک وہ کشمیر کی ازادی پر بات نہیں کر سکتے ہیں ازاد کشمیر کسی کے بات کی جگہی ہوگی ہے بھارت نے جی ٹوینٹی میں پیار دیا بھارت نے کوویڈ نائنٹین کرونا بیکسین بنا کے پاکستان کو دی بھارت جیون چاہتا ہے جندگی چاہتا ہے اور کشمیریوں کو مار کر کشمیریوں کو مار کر کشمیریوں کو مار کر جب ہم پچاس دیشوں میں کرونا ویکسین بھیج سکتی ہے جب بھارت سرکار پچاس دیشوں میں کرونا ویکسین تین تین ڈوزز بھیج سکتی ہے مفت میں بھیج سکتی ہے تو اپنے کشمیر کے لیے نہیں کر رہے آج کشمیر خوشحال ہے آج کشمیر میں ساری راستے جڑ رہے ہیں آج کشمیر میں ائرپورٹ بن رہے ہیں آج کشمیر میں ٹورسٹ پہنچ رہے ہیں آج کشمیر کی بات دنیا کے پتل پر اچھائی میں ہو رہے ہیں آج کشمیر کے لوگ آئی ایس بن رہے ہیں پی سی ایس بن رہے ہیں میڈیکل ائر سرویسز میں آ رہے ہیں آج کشمیر کی لڑکیاں حوائی جہاز اڑا رہی ہیں آج کشمیر کی لڑکیاں آرمی میں رفائل اڑا رہی ہیں کیا بات آپ کرتے ہیں اور اس طرح باسک صاحب جیسے لوگ وہاں بیٹھ کر اس طرح کی مانسکتہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرقی کے آڑے آ کر وہاں پر بندوکیں چلوائی جائیں کتنا آپ تیزر بیانے ہیں دیکھیں کشمیر کو ایپی سی صاحب پلیز میری بات سنیں سن لیں سن لیں میری بات سن لیں دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہسپیٹل دے دیئے روڈز دے دیئے جہاز دے دیئے ہم نے ایپی ایس میں برتی کر دیئے فوج میں برتی کر دیئے یہاں سیم ایسا ہی ہو رہا ہے اس کشمیر میں بھی سیم اس کو برتیاں دے رہے ہیں کشمیریوں کو کشمیری کہتا ہے ہمیں ترقی نہیں چاہیے کشمیری کہتا ہے ہمیں کشمیر چاہیے ہمیں کشمیری لوگ چاہیے ہمیں کشمیر کی عوام چاہیے ہمیں اپنے رشتہ دار چاہیے جب اپنے رشتہ دار آپ لوگ ہمیں نہیں دے رہے آپ کیا ترقی کر رہے کرونا آپ دیں جس کو دینا ہے آپ کی اچھی بات آپ دنیا کو دیں لیکن آپ کشمیریوں کو مار رہے ہیں آپ بھی مار رہے ہیں ادھر سے بھی مار رہے ہیں مجھے یہاں پہ خطرہ زیادہ ہے یہ بولتے ہوئے مجھے یہ خطرہ زیادہ ہے یہ بولتے ہوئے لیکن میں آپ اپنے ملک کی خلافت کر رہے ہیں آپ سوطندر ہیں آپ کرتے رہے ہیں اپنے ملک کی خلافت لیکن ہندوستان کا ہندوستان عدیقرم جو کشمیر ہے وہاں کی عوام ہندوستان کی سرکار کے حوالے سے بلکل سانتشت اور سمتن ہیں وہ چاہتا ہے کہ کشمیر اپنا ریفرینڈم چاہتے ہیں یو این نے کہا ہوا کہ کشمیر کا حق ہے ریفرینڈم نہ آپ کروا رہے ہیں نہ پاکستان کروا رہا ہے ریفرینڈم اس پہ ریفرینڈم کون کرواے گا مجھے تو شاید مار دیا جائے اس بیان کے بعد مجھے میں کشمیریوں کے رائٹ کے بارے میں اگر بول جاتا ہوں تو یہ آپ کے دنہ میں بھی ہوگا کہ رائٹ میں کوئی تو بول رہا ہے نہیں بول رہا اترقی is not right فیلال باسم بھائی آپ کے یہ یوہ جذباتوں میرے گھر کے پاس ایک بندہ کی ماں مار جاتی ہے اس کی ماں کشمیر میں مری اس کو جانے نہیں دیا گیا بارڈر سے کیوں تم لوگوں کا ہے کشمیر کشمیر کسی کا نہیں ہے کشمیر کشمیر یوں کا ہے آپ کے مطابق آپ اسی ویچار دھارا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یاسین ملک جیسے لوگوں کی وہ کشمیر سوطنطر مانگتے رہے آتنگ کی گتیویدیوں کو انجام دیتے رہے یہ آپ اس کو آتنگ کا نام دیتے ہیں جب آپ ان کو right نہیں دیں گے تو آتنگ ہی ہوگا آپ right تو دیں ہم نے تو واسد بھائی سے چاند ستاروں کی راتوں کی تمن نہ کی تھی پر ہمیں سیاہ کالی راتوں کے سوا کچھ نہ ملا پر ہمیں سیاہ کالی راتوں کے سوا کچھ اپتی جنگ بات ہے لیکن فیلال بحث کا مددہ صرف آج صرف آج انجو پر ہی رہیں گے آپ کے ان سارے وقتویوں سے ٹی وی نائن بلکل بھی اتفاق نہیں رکھتا اے پی سنگ صاحب سوال آپ سے تھا کہ انجو کو اگر آپ قانونی طور پر یہ بتائیں کہ انجو کو اگر ہندوستان میں رہنا ہو ان کیس تو خانون کیا اس کی عزازت دے گا تھوڑا قانونی طور پر سمجھائیں نہیں ابھی تو انہیں پہلے تو وہاں کا فیس کلیر کرنا پڑے گا پہلے تو اپنے اس پہلی والی فیملی اربند اور بچوں کی سہمت جروری ہے ان کی کنسنٹ ہوگی پھر یہ وہاں سے ڈائی ورس ہونا چاہیے کہ قائدہ تو یہ کہتا ہے وہاں سے ڈائی ورس نے اب نصر اللہ جی انہیں پیار کرتے تھے تو ہو سکتا ہے ان کے کہنے پہ انہیں جوانی طلاق بھی دے دیں جنہیں اب جوانی طلاق دے دیں گے تو ہو سکتا ہے لیکن پھر اگر اسلام میں جائیں گی تو حلالہ ہوگا حلالہ کے انسار اس کے بعد تو انہیں گے اسلام میں کوئی حلالہ نہیں ہے یہ کنسپٹ جھوٹ ہے اسلام میں کوئی حلالہ کنسپٹ نہیں ہے آپ کے ہی مولوی باسٹ بھائی حلالہ کا حوالہ دیتے رہتے ہیں خلی طور پر ہندوستان میں حلالہ کے کیس دیکھے گئے ہیں أن ریکارڈ وہ غلط ہے بھائی وہ اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے اسلام نے کب کہا حلالہ حلالہ ہے اس کا اور طریقے کہا رہا ہے اسلام نے یہ بتا ہے اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں آپ کے مولوی حلالہ کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ اسلام کو ڈیپنڈ کرتے ہوئے حلالہ کو خلاف بتا رہے ہیں حلالہ is not in اسلام کوئی کہ کسی سے جو ہے پہلے غلط کام کرو اور پھر جاگے اس کو حلالہ کہتا ہے نہیں اسلام میں کیا ہے اے پی سنگھ صاحب کی بات ادھوری رہ گئی تھی آپ انجو کے حلالہ کا کچھ ذکر کر رہے تھے جی جی اپی صاحب نہیں ان کی سہمتی ہو ان کا جب پہلے تو اروند سے سہمت ہو بچوں سے سہمت ہو پھر نصر اللہ سے بات کریں واپس آنا چاہتی ہے یا وہیں رہنا چاہتی یا رکھ لیں گے یا نہیں رہیں گے تو یہیں رہیں گے کہاں رہیں گے ابھی تو انڈرگاؤنڈ ہے انڈرگاؤنڈ کس کے ساتھ ہیں کیوں ہیں کس لیے ہیں یہ بھی وشہ سوچنے کا ہے کہ انڈرگاؤنڈ ہونا کہاں تک کچھ ہے سامنے آئیں اپنی بات کریں رکھیں وہ دیکھیں نصر اللہ سے کیا بات ہو رہی وہ کیا کہہ رہے اب وہ اپنا ادھر سے دعویٰ کریں گے کہ ہماری بائیف ہے بیگم ہے شریف کے حیات ہے تو ان کا کیا ہوگا یہ تو ان کے حساب سے تو چھوڑ گئی انہوں نے تو یہاں آپ سب کے چینل پر کہہ دیا تھا کہ میرے لئے تو بچوں نے کہہ دیا میرے لئے ماں مر گئی پتی نے کہہ دیا میرے لئے بی بی مر گئی ماتا پتا نے کہہ دیا میرے لئے بیٹی مر گئی تو انہوں نے تو ایسے اپنے کو کر لیا ہے لیکن اب آگے دیکھتے ہیں پھر سے نئی پرستنیاں ہیں نیا بھارت ہے نئی سبتہ سنسکرٹی ہے پہچات سبتہ بھارت اور پاکستان پر حاوی ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں گے اس کے کیا ریزلٹ ہوں گے لیکن خیر ایک بات ضرور کہوں گا اس سارے پرکرن سے ہمارے دیش کی نئی یوہ پیڑی کو مہلاؤں کو پرشوں کو نئے بچوں کو لڑکیوں کو ایک اچھا سندیش نہیں جائے گا ایک اچھا میسج نہیں جائے گا یہ نہ پیار ہے نہ سیکسول نیڈ ہے نہ یہ شریعت ہے نہ یہ ہندوزم ہے نہ یہ کرشنزم ہے نہ یہ سبتہ ہے نہ یہ سنسکرٹی ہے نہ یہ ریت ریواد بدر کی ہے لیکن اپی سنگھ ساہب اچھا سندیش تب بھی نہیں جاتا ہے جب سیما حیدر یہاں پر آتی ہے سرد لانکر اور آپ اس کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے اس کے سمرتن میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہم اسے ڈیفنڈ کرتے ہیں جب انجو واپس آتی ہے تو انجو کو آپ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ یہاں پر آئی ہے ساجشن آئی ہے تو یہ جو ہپوکریسی والی جب باتیں ہونے لگتی ہیں تو وہاں پر بھی اے پی سنگھ ساہب غلط سندیش جاتا ہے نہیں جاتا ہے چار سال پہلے ڈائیورس ہو جاتا ہے چار سال پہلے ڈائیورس ہو جاتا ہے سیما کا بچے اس کے پاس ہیں اس کے مال پتا جو لاشٹ رہ جاتے ہیں سیما کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ یہاں آتی ہے بچوں کو لے کے آتی ہے اور کہتی ہے اب بھارت میں میری ڈولی آئی ہے اب ارثی جائے گی اور کہتی نہیں پریانک باج پیجی ارثی ہی جائے گی اس کی اور جہاں جائے گی ارتی ہی جائے گی سمسان گھاٹ اب اس کی ڈولی نہیں گھومے گی کہ پھر سے ڈولی پاکستان جا رہی ہے پھر سے ڈولی ادھر آ رہی ہے ڈولی ڈولا نہیں بنے گی ڈولی ڈولی رہے گی اس نے کبھی نہیں کہا میں کہیں جاؤں گی اس نے جو کچھ بھی کہا کہیں کے بارے میں کہا میں اس کو نہیں یہاں کہہ رہا نہ دھو رہا نہ چاہتا ہوں وہ جیسی اب یہاں خوش ہے اچھی طرح ہے اس کے نشان پیار کے دنیا کے سامنے سچن کے بارے دکھتے ہیں اس کے بچوں کی چاہت اس کے بچوں کا پیار بھارت میں دکھتا ہے پڑھ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے اچھی طرح تیز تیوہار اپنے منا رہی ہے اس میں فرق ہے اگر جس دن سیما کہہ دے گی کہ مجھے پاکستان جانا ہے جانے میں کوئی رونک نہیں لیکن وہ میسج گل جائے گا جی باسد بھائی پچھلی بار جب سیما مسئلے پر آپ سے بات ہوئی تھی سیما حیدر مسئلے پر تو آپ نے ایک لیڈر کا بھی ذکر کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ اس لیڈر کے سہارے ہی سیما حیدر اب لیڈر ایک نہیں ہو گیا آپ تو چار پانچ پروو ہو گئے ہیں اس لیڈر کا نام آپ کہہ رہے تھے کہ جلد ٹی وی نائن پر ہی ہم بتائیں گے آج کیا وہ صحیح وقت ہے جی وہ آج بھی صحیح وقت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ کوئی میڈر ہے ہی نہیں میں وجہ بتا رہا ہوں صرف سرکھیوں کے لیے ہوا میں کسی میڈر کا نام اچھال رہے ہیں سرکھیوں کے لیے میرے پاس ایک ہزار طریقے میں آپ کو بتا دوں میرے پاس پاکستان میں سن لیں سن لیں سوشل میڈیا ملینز فاظروں میں اکاؤنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں بھی اور باہر سے بھی تو کیا اسی طرح کے مددوں سے نہیں اس طرح بھی کہہ لیں آپ اگر کہنا آپ نے اگر سچ کو آپ نے اس طرح کہنا ہے تو کہہ لیں دیکھیں میں آپ کو ایک باہر بتا ہوں میں اس کی اس نے سب سے پہلی گڑ بڑ جو غلط بات کی اے پی سنگھ صاحب اس کو بہن مانتے ہیں چلیں وہ ان کی رسپیکٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے میں اے پی سنگھ صاحب کے لیے سوال رکھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں جس کو کلمہ نہیں آتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اس نے یہ عورت نے کہا کہ مجھے جو ہے کلمہ جو ہے کلمہ سنا اس کو کلمہ نہیں آیا پھر اس نے مسلمان سے ہندو ہونے کا جو ڈراما اس نے کیا میں تو اس بات پر اس کے خلاف تھا اور اس میں میرے پاس جو چیزیں سامنے آئی میں نے تو وہ رکھی سامنے اور مجھے اس میں رکھنے میں کوئی برا نہیں لگا کہ یہ چیزیں رکھی اور وہ آج میں آپ کے چینل سے اٹھا کے وہ چیزیں پروفز بتا سکتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں اس جانی سے امید جانی سے اس سے پتہ نہیں کس کے نام لیڈر کا نام آپ بتا دیں اچھا سن لیں اس کے نام ہو لے رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا میں نے اگر تو وہ پروف خود ہوتا ہے وہ جائے گا وہ آپ کو میں میکسیمم ٹائم بھی دے رہا ہوں کہ سیما کے کیس میں میکسیمم مہینہ لے لے اس میں وہ خود آ جائے گا ایک نہیں آئے گا آپ تین چار آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں اس کیس کے بعد جب میں دوبارہ آئے تھا آپ کے بارڈر سے آپ کی رپورٹس ہیں میری نہیں کتنے آفیسلز فارغ ہوئے آپ بتائیں آپ کے پاس رپورٹس ہیں نا ہوئے نا کیوں ہوئے کچھ تو سچائی تھی تو وہ فارغ ہوئے وہ آپ کی رپورٹس ہیں وہ میری نہیں ہیں وہ سکس پرسنز ہیں جو وہاں پہ سیکیورٹی دے رہے تھے ان کو ہٹایا گیا صرف اس وجہ سے کیونکہ کوئی گھڑ بڑھ تھی تو میں ہر چیز کھول دیتا تو وہ میرے لیے بھی ایشو ہے میں ابھی میں ایشو جس چیز پہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو پھر اور ایشو ہے اس پہ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنا چاہ رہا یہ ایشو پہ میں اپنے آپ کو مرواہ تو نہیں سکتا نا بھائی ایک سیما کی وعی سے میں اپنے آپ کو گولی ٹکوا دوں یہ تو نہیں ہو سکتا آپ دنیا بھر کے مخر بیان دیا کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو رہتے ہیں صرف آپ ایک انڈین لیڈر کا نام بتا دینے سے آپ کو مرواہ دیا جائے گا جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے میں نے یہ بات نہیں میں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے آپ کے جو فارغ ہوئے اس کے پیچھے ریزن کچھ تو ہے وہ ریزن آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے میں اگر اس پہ بتاؤں گا تو ایشوز ہوں گے کیوں ایشوز ہوں گے کیونکہ آپ دونوں ایک ہیں اس سائیڈ بھی اوپن لی آپ لڑتے ہیں لیکن اندر سے آپ ایک ہیں یہ آپ ملک ایک ہیں تو اس چکر میں میں ایک لڑکی کی ویسے اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہم دونوں ایک ہیں ہم دونوں ایک کی آپ بات کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بندوق لے کے آپ کھڑے ہیں وہ تو میں بندوق میں آپ کو اوپن دکھا نہیں سکتا بندوق میں اس ملک کی وجہ سے نہیں میں کشمیر ہونے کی کہہ رہا ہوں میں یہ سیما کی وجہ سے بندوق آپ کو نہیں دکھا رہا اپی سنگھ صاحب الگ الگ بیان ہر دس میٹ میں میں سن لیں میں میرے پاس جی نہیں الگ کوئی بیان نہیں ہے دیکھیں الگ بیان اگر میں دیتا میرا وہ تو آپ اتنا کیس میں نے اس سے جان نہیں چھوڑا لی کہ یار سیما وہ اپی سنگھ صاحب دیکھ رہتے ہیں میں نے کہا اپی سنگھ صاحب اچھا سمار لیں گے آپ کا زبان سے نقلاب آپ اسے کورپ کر کے امن کی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں امن میں آپ چاہتا ہی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں میں انڈیا پاکستان کا امن ہی نہیں چاہتا میں تو آپ اپن کوئی بات ایسی کرتا ہی نہیں ہے دنیا میں میں ایک پاگل آپ مجھے کہہ لیں کہ میں کہہ رہا ہوں پاگل کہہ رہے ہیں آپ کی ایسی بات کرتا ہے پاگل ہوتا ہے یہ پاگل نہیں ہوتا اس میں احساس ہیں رشتیں دل ہے وہ دل جو ٹوٹے ہوئے ہیں جو آپ نے توڑے ہوئے ہیں وہ دل ٹوٹ کے بات ہوئی ہے ہے تو جب بندوق لے کے کاشمیر میں آتنکی گتیویدھیوں کو انجام دیا جاتا ہے تب دل ٹوٹتے ہیں لاکہ وہاں پر امن کی بات کہی جائے وہاں پر سنگین دھارائیں ہٹا کر جو لمبے وقت سے چل رہی تھی وہ ہٹا کر وہاں پر امن کی بات کہی جائے تب وہاں کی آبام یہ سب چورن ہے جو آپ لوگ بیچتے ہیں اور بھی بیچتے ہیں ادھر بھی بیچتے ہیں یہ سب چورن ہے کوئی امن کبرستان کشمیر کے جا کے باست بھائی حیالی پلاو بنانے کا کوئی ٹیکس نہیں لگتا لیکن یہ دنیا وہ نہیں رہی ہمیں تو اب وہ چیز شو کر دو ہوں اگر بھی دنیا دنیا ہے دنیا کا نظارہ بدل گیا ہے پاکستان کا بھی نظریہ بھارت کے پرتی بدل گیا دنیا کے ملکوں کا نظریہ بھارت کے لیے بدلا ہے بھارت کشمیر تو ایک حصہ ہے ہمارا بین حصہ ہے جو جہاں ہوئے بلدان قرضی وہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر کسی کا نہیں باصل بھائی یہیں پر ہی باصل بھائی ہے کشمیر کے لیے کوئی اپنی بہت سکتا ہے اگر تو پاکستان انڈیا نے اس پر کوئی کام نہ کیا اپی سنگھ صاحب آپ ان کو بتائیں آپ ان کو بتائیں کہ جب یہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں آتنکی گتیویدیوں کے بیان دیتے ہیں بندوقوں کے بیان دیتے ہیں تب انجو سرحت پار کرتی ہے تو شک ظاہر کرتی ہے اس طرح کے بیان جب سامنے آتے ہیں تب ہی انجو پر شک پیدا ہوتا ہے کہ کئی باصل بھائی سے مانسکتا کے لوگوں نے کئی انجو کا سہارہ تو نہیں لیا ہندوستان میں آتنکی گتیویدیوں کو انجام دینے کے لیے اپی سنگھ صاحب اب تبھی تو ہوتا لیکن نہیں نظریہ بدلئے اب آپ لوگ نظریہ بدلئے نظر بدلئے اپنی سوچنے کی چھمتائیں بڑھائیے دل چوڑا کیجئے پڑا کیجئے اب آپ بات کریے کشمیریوں سے کشمیر بھارت کا بھیلان ہے کشمیریوں سے کیا سر اپی سنگھ صاحب آپ کی بات آپ کے لیانے سے ٹھیک ہے لیکن اپی سنگھ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے آپ انڈیاں ہیں آپ انڈیاں ہو کے بات کریں گے کوئی پاکستانی کرے گا میں کشمیری ہوں میں کس سے بات کروں میں تو کشمیری ہوں میرے رشتہ دار آ دے آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے آپ کے جو ہے جو آپ کا ملک نہیں ہے سوری کشمیر جو ہے اس سائیڈ پہ اس میں بیٹھے ہوئے سر پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم یہ چیزیں اٹھا لیں یہ آپ کو بتا کیا ہے میں چونی کرنا جاتا ہے یہ میں دل میں آت میں ہمیشہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے صرف اس لیے کہ مجھے غصہ رہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ رہے ہیں ہم کیسے دل کھولیں آپ کو نہ ملکوں نے آئے تک دل نہیں کھولیں ہم دل کھولیں میں تو میں تو اس ڈیویٹ میں واسد بھائی کو عبدال واسد کو پاکستان کا ہی نہیں اپنے بھارت کا بھی کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا مادم تو پوری دنیا کا ایک اچھا پترکار ایک برشت پترکار مانتا ہوں اور اس دل سے پیار کرتا ہوں اب ان کے اندر کشمیل کے لیے کیا بھاؤ ہے یہ ان کا اپنا ہے میرے لیے تو یہ بھاؤ اور یہ رہے گا ہے کہ ایک اچھا پترکار ہے اور میں جرور جب پاکستان سپریم کورٹ یہاں انڈیا کی سپریم کورٹ بنا رہی ہے پروگرام پاکستان سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے جانے کا تو میں عبدال واسد صاحب کو وہاں انوائٹ کروں گا ملوں گا آپ میرے گھر آئیں آپ کو دعوت ہوگی آپ گھر آئیں گے آپ کو دعوت سارے کھانے کے لائیں گے گھومائیں گے آپ کو کشمیل مرückہ بھی ہوگا آپ کے پاس جانے سے اصحیح رہیں گے اے پی سنگھ صاحب بھی آپ کے پاس جانے سے اصحیح رہیں گے اور میں اس طرح کی بندوق کی باتیں کریں گے فرکار نے یہ ہے جنہیں نفرت کی مانگ سکتا ہے آپ نسٹ ہیں آسد بھائی آپ سے کیوں دشمنی کروں میں دشمنیوں سے کروں گا اور آپ پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ مسئلہ حال نہیں کریں گے کشمیریوں کو آپس میں نہیں ملائیں گے یہ ایپی صاحب انڈیا کو تو ڈیفینڈ کریں گے ابھی کہ ہاں انڈیا کا کشمیری اندر سے یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیری دل سے جلے ہوئے کشمیریوں کا دل جل رہا ہے یہ بیان یہ بیان ایک پترگار کا نہیں ہو سکتا آپ سیاسی مانسکتہ سے گرسیت ہے کشمیری آپ لوگوں کی اس لڑائی سے پریشان ہے کچھ لوگ جو اس طرح کی راجلی کی کرتے ہیں ان کے لوگ سنگھ صاحب آپ میرے ساتھ کشمیر میں جائیں ہمارے دیش میں جو کشمیر میں لوگ نیتا رہتے ہیں ان کے بچے تو پڑتے ہیں لینڈن میں ان کے بچے پڑتے ہیں انگلینڈ میں اور وہ راجلی کی کرتے ہیں بھارت کی یہ بات ہے یہ غلط ہے یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کی یہاں پر ازاد کشمیر جس کو نام دیا گیا ہے ازاد کشمیر کے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے بچے باہر آج تک وہ کشمیر کی ازادی پہ بات نہیں کر سکے آج تک وہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکے صرف کشمیر کو نوچ رہیں صرف نوچ رہیں جتنے بھی لیڈرز ہیں اور کشمیر کی آج تک اپنی سیاسی پارٹی اوپر نہیں آنے دیتے آپ دونوں ملک کہ یہ اوپر آئے اور آپ اپنا کام کرے سٹھیک ہے میں پرسنلی کسی کو نہیں کہہ رہا نا اپی سنگھ ساتھ کو میں گورنمنٹس کو کہہ رہا ہوں آج سے نہیں پچھتر سالوں سے کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی بولے نہ بولے ہم کشمیری آپ تیار ہیں بولنے کے لیے اور یہ اوپن ہے میں چارہوں کشمیر جگہ جگہ اس بات کو کرنے کے لیے میں آپ کو اپنے جلسوں کی ویڈیوز بھیجتا ہوں یہ کچھ ملے گا کشمیر میں سب اچھے ملیں گے آپ کو کشمیر میں سب پیار کرنے بالے ملیں گے بدلہ ہوا کشمیر ملے گا شکارہ بدلے ہوئے ملیں گے راشتے دھج لہراتے ہوئے ملیں گے وہاں سے آرمی ہٹی ہے سینہ کم ہوئی ہے پیار محبت بڑھی ہے امرنات کی اتناہیب سفلتہ پوروک ہو رہی ہے ماتا ویشنو دیبی میں اسلام کو ماننے والے لوگوں کا سہیوگ بھلایا نہیں جا سکتا بابا امرنات کی اتناہیب اسلام کو ماننے والے لوگوں کو کوئی منا نہیں جا سکتا بہت سکتا ہے آپ کا علم سے میں آپ کی ذہنت سے کوئی اطلاف نہیں ہے مجھے آپ آپ آتے ہیں ادھر آتے ہیں مارے میں آپ کو مظفر آباد گماؤں گا میں آپ کو لیپا ویلی گماؤں گا میں آپ کو نیلم ویلی گماؤں گا پھر آپ ان لوگوں سے پوچھی ہوگا جن کے کلیجے پھٹ رہے ہیں جو اپنے برشتہ داروں سے ملے اللہ گواہ ہے سننے سننے لاس پوائنٹ لاس پوائنٹ اللہ گواہ ہے کوئی دشمنی کوئی غلط بات کوئی سیاست کے لیے نہیں کر رہا یہ کشمیریوں کے دل کی بات کرو میرے ساتھ چیلنج لگا لیجئے ووٹ کرا لیجئے جائے جا کے دیکھئے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں آج تک آپ اپنا بیان دے گا کشمیری انڈیا کے ساتھ پاکستان اپنا بیان دے گا پاکستان نہیں کے ساتھ اور بھائی اور کشمیری سے بھی کبھی پوچھو کہ کشمیری کیا چاہتا ہے کشمیری چاہتا ہے رائٹس ریفرینڈم کا جو حقوں سے یون نے دیا ہوئے وہ پورا کرنے دے جو حقوں سے یون نے دیا ہوئے اور یون نے اس پر چپ بیٹھا ہوئے تو اب یہ میں اس لیے جنگ کا اعلان کیوں کیا میں نے میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یار کہ میں اس لیے اوپن جنگ کہتا ہوں اگر آپ میرے یہ ویڈیو چلائیں مجھے لوگ ٹیررنسٹ کہیں مجھے لوگ جو مرزی کہیں آئی ویل میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آج اس شو میں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ نہ حل ہوا آئی ویل لیڈ کشمیری اور وہ ریڈی ہے میرے ساتھ آئی ویل لیڈ اور بہت برا ایک بھی کشمیری اس بیان سے آپ کے سہمت نہیں ہوگا آپ دیکھیں جیگا پوری ویڈیو کے بارے سے آپ کا بیان گیر ذمہ دارانہ ہے آپ کی عوام ہی اس بیان کے خلاف ہے آپ سوچئے اور آپ کے اس گیر ذمہ دارانہ وقت میں کا تسلیب بکش جواب دیا جائے گا اگلی چرچہ میں لیکن فیلحال جو آج کی چرچہ ہے وہ انجو مسئلے پر ہے آپ اسے کشمیر کی اور لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ سیاسی ویچار دھارا سے گرسیت ہیں فیلحال اے پی سنگھ صاحب آپ یہ اسپشٹ کریں کہ اگر خانونی طور پر کیونکہ آج فیلحال انجو کا مسئلہ ہے آپ خانونی طور پر یہ سمجھائیں کہ اگر بچے اسے اپنا لیتے ہیں تو کیا انجو انجو انڈیا میں رہ سکتی ہے بچے اپنایں گا تو کیا وہ انڈیا میں رہ سکتی ہیں خانونی پرکریا کیا ہے اسے سمجھائیں آپ اب انہیں تو نصر اللہ کیوں رہنے دیں گے اپنی بیگم کو شریک حیات کو بائیف کو کیوں رہنے دیں گے پتنی کو دھرم پتنی کو کیوں رہنے دیں گے انہیں تو نہیں رہنے دینا چاہیے انہیں تو بلانا چاہیے انہیں تو پیار کو دکھانا چاہیے اپنے پچھلے فوٹو اور نشان لب کے سپورٹ لب کے سپورٹ جو ہیں جو فوٹو کیچ کے رکھے ہوں گے لب کے سپورٹ کے جو نشان ہے وہ انہیں نشان پھر سے یاد کرانا چاہیے کہ یاد کرو تم کیا کر رہی ہو تو اب یہ تو پھر آگے کی بشاہ بھوشی کی گرد میں کیا چھپا ہے وہ کہتے ہیں نا تریا چرطر جانتا نہیں کوئی بھولا بادل بکھرا رنگ عبدالوازی کی چھوڑیے کشمیر ہماری سنیے بھولا بادل سمجھ نہ پایا بھولا بادل سمجھ نہ پایا تریا چرطر مہلا بھولا بادل سمجھ نہ پایا تریا چرطر ہباؤں کا پھرا رنگ تولکاؤں کا بنا نرگ ہباؤں باسد بھائی میں آپ کا فائنل کمنٹ لوں گا باسد بھائی لیکن دیکھئے اے پی سنگز آپ نے کہا تریا چرطر کی بات لیکن تھوڑا سا آپ پرکاش یہ بھی ڈالیے کہ انہوں نے سیما ہیدر کو لے کر جو کی سیما میڑا ہو چکی اب ان کا چرطر سپشٹ کر چکے ہیں ان کو کلیر سرٹیفیکٹ دے چکے ہیں اے پی سنگھ صاحب لیکن انجو پر ابھی تھوڑا سا سمجھ کتاب ہے اے پی سنگھ صاحب کے سارے خلاف ہو سیما کھلی کتاب ہے اے پی سنگھ صاحب روٹی ہے ہستی ہے ناستی ہے کھاتی ہے پیتی ہے سب کچھ سیما کا سارا چرطر دکھتا ہے سیما سب کھلی کتاب ہے اگر سیما گائب ہو جائے چار دن تو بتاؤ آپ لوگ تی بی نائن بھارت چھوڑ دے گا ہمیں کیا دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں اے پی سنگھ صاحب کا سارا پاکستان تب خلاف ہو گیا تھا جب یہ کہہ رہے تھے سیما بین بنایا ہے مجھے ان کی اس میں ایک چیز اچھی نظر آئی آج میں بتا رہا ہوں تب غصہ چل جاتا ہے کبھی ہو بھی جاتا ہے مجھے ان کی کیا چیز اچھی نظر آئی جو آج میں انجو کے لئے کہہ رہا ہوں دنیا بے شک خلاف ہو انہوں نے اچھا پیغام دینے کی کوشش کی حالانکہ وہ میری سائیڈ سے غلط ہو سکتا ہے میں اسے غلط سمجھ سکتا ہوں پاکستان غلط سمجھے گا جو بھی مسلمان ہے غلط سمجھے گا انہوں نے اپنے ایک ہمینٹی شو کیا کہ یار اکیلی ہے لڑکی میں ساتھ دیتا ہوں جو دنیا باڑھ میں جائے وہ ان کا اپنے قرائے تھی میں اس پہ ان کا خلاف نہیں ہونا چاہتا نہ میں ان کو کہوں اے پی سنگھ صاحب تو اڈی ایسی تیسی وہ کہیں باسط تیری ایسی کی تیسی تو ٹھیک ہے وہ ہمارے الگ مسئلے ہو سکتے ہیں لیکن اے پی سنگھ صاحب نے یہ بات اچھی کی ہے اے پی سنگھ صاحب نے جو ہے اگر اس کو سنبھالا ہے کوئی بات نہیں اس میں ساتھ دینا ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن سیم انجو سائیڈ سے میں اب انجو کو کہوں انجو ہے بری انجو کی ایسی کی تیسی انجو باڑ میں جائے نہیں انجو لیگل وے میں آئی پاکستان میں لیگل وے میں واپس گئی ہے تو لیگل ہونے کے لیے اس کی ریسپیکٹ ہے اگر ان لیگل آتی میں پاکستان میں اس کی وہ خوج نکالتا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ لیگل وے میں آئی ہے تو ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے اے پی سنگھ صاحب فائنل کمنٹ آپ کا انجو کی موجودہ گتی ویدھیوں پر ہندوستان میں کیا آپ کا فائنل کمنٹ میں جاننا چاہوں گا کیا وہ آتنکی گتی ویدھیوں میں شمار ہو سکتی ہے کیا وہ پاکستان جانے کی تیاری میں ہے کیا نصر اللہ ان کو اپنائے گا ان ساری گتی ویدھیوں پر آپ کا فائنل کمنٹ دیکھئے نصر اللہ بھی ویکتیگت جانے جب اتنا پیار ہے جو نشان چھ مہینے بعد بھی پاکستان کے نشان یہاں تک ابھی جوڑے چلے آئے جو نے نکلس کا نشان کہہ دیا تو ان کا پیار بھائی کتنا گہرہ ہے وہ بتائیں گے جانچ ایڈنسیوں کے بعد ہماری جانچ ایڈنسی این آئیے ہیں گرہ منتلالہ ہے رکشہ منتلالہ ہے بھارت سرکار ہے بہرڈرز پر ہیں سب اتیتے ہیں جو بھی جانچ کنکار ہے کوئی اس پر نہیں کہنا کہاں ہیں کس کے ساتھ کیوں ہیں وہ جواب کہاں چاہتے ہیں کیا بھوش میں چاہتے ہیں کیسے رہنا چاہتے ہیں کیسے رکھنا چاہتے ہیں کیا ہوگا کس طرح ہوگا یہ سب کچھ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں ماتا پیٹا کیا چاہتے ہیں ان کا نظی معاملہ ہے ان کو انہی تک رہنے دیجئے وہ بتائیں گے جانچ ایڈنسیوں اپنی جانچ کریں اچھی طرح جانچ کریں صحیح ہے میرا کہنا یہ ہے دیکھئے کوئی دوشی ہو تو اسے وقشا نہ جائے نردوش کو پریشان نہ کیا جائے اگر نردوش ہے پیار میں گئی ہے پیار میں آئی ہے تو اسے پریشان نہ کیا جائے اگر دوشی ہے اگر وہاں سے آتنک وادی بن کے آئی ہے آئی ہے سائی بن کے آئی ہے جاسوس بن کے آئی ہے تو کارروائی کریں اور یہی میں نے سیما کے لیے بھی کہا تھا کہ بھار سرکار جانچ کریں پولی گرافی ڈیٹیسٹ کریں لائٹ ڈیٹیکٹر کریں برین میپنگ کریں ساری جانچ کریں اگر پیار میں آئی ہے تو اس کو سممان دیا جائے اس کا عادر کیا جائے آج بھی میں کہہ رہا ہوں تب بھی کہہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے لیکن یہ غلط کسی کو جھوٹا نہ فسایا جائے اور نردوش کو فسایا نہ جائے اچھا آخری بات اپ کے پاس ہے باست بھائی کیونکہ سیما نرداری ایک منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کریں میں جا رہا ہوں میں نے بھی ایک کام ہے ارجنٹ آ گیا میں نے نکل لیا میں آپ کو لاسٹ میں بیعت کر رہا ہوں کہ اگر میری بات بری لگی ہو انجو کے معاملے پہ تو میں نے سچ کہا ہے اور کشمیر کے معاملے پہ کسی کو بری لگی ہو انڈیا کو لگی ہو پاکستان کو تو ہزار بار بری لگے میں بار بار ایسا کہتا رہوں گا اس طرح کی مانسکتہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں باست بھائی آپ نے بتا دیا ہے فلال سمی سیما نے دھاریت ہے